بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم تو دا نیو ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نئی جوبز گورنمنٹ کے حوالے سے ایس پی ایس سی سندھ پبلک سرورس ڈیوارٹمنٹ کے اندر بہت ساری جوبز آئی ہیں کتنی جوبز آئی ہیں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار ہم آج کی ویڈیو کے اندر لن کریں گے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل یو جوب سٹارٹ پکے کو سپرائب نہیں کیا اور جلدی سے ہمارے اس چینل کو سپرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کی تمام اور لیٹس کے لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے ہیں ٹھیک ہوگا دوستو فرسٹ اف آل ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اوپن کر لینا ہے یو جوب سٹارٹ پکے کو اس ویب سیٹ بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے ساتھ آن لائن لیکس اور اڈورٹیزمنٹ کے جو بھی فوٹوز ہو جو پی ڈی ایس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں یہ ویب سیٹ بنانے کا مقصد تھا اور اس کے علاوہ سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے یو جوب سٹارٹ پکے کے اوپر اوپن کرنے کے بارے آپ نے اوپن کرنا ہے ایس پی ایس سی کی جوبز یہ آپ کو فرسٹ ہی پیج کے اوپر مل جائے گے اگر آپ کو نہ ملے تو اپنے ڈریکٹری یہاں پہ آنا ہے آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے ایس پی ایس سی جیسے ہی آپ یہاں پہ سرچ کریں گے اور یہاں پہ میں نے صحیح نہیں لکھا ایس پی ایس سی ٹھیک ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایسی لی یہاں پہ اوپن ہو جائے گی یہ جوب میں یہاں پہ اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ رہا اس کی جوب اوپن ہو چکی ہے اور یہ ساری اس کی جوب ہے ٹھیک ہے فرسٹ افال ہم اس کے ایڈورٹیزمنٹ سیکشن کے اوپر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور میں ساری اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کمپلیٹ آرٹیکل یہاں پہ رہ دی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں یہ جو پبلش ہوئی ہے یہ پبلش ہوئی ہے 20 اکتوبر 2022 کو اور اس کی جو لاسٹ دیٹ ہے وہ تقریبا ہے 15 نومبر ٹھیک ہے 15 نومبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 15 نومبر میرا اس لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک نیا ایڈورٹیزمنٹ بھی اس کے اندر آیا ہے اس کے اندر کافی ایڈورٹیزمنٹ آئے ہوئے ہیں ایڈورٹیزمنٹ 1,2,3,4,5 مگر یہ 5 نومبر ایڈورٹیزمنٹ ہے جو لاسٹ دیٹ اس کی ہے 15 نومبر باقی دو اور بھی ہیں جس کی لاسٹ دیٹ اقریبا 28 اکتوبر ہے وہ بھی آپ ٹائی اوٹ کر سکتے ہیں اس کی میں بات کروں تو یہ ہیڈرابیس سندھ کراچی کی یہ جوب ہے گورنمنٹ بیس یہ جوب ہے وہ کنسیس 288 ہے یہ اوڑ لکھی ہوئی ہیں بات ابھی نیو بھی آ چکے ہیں وہ بھی ایڈورٹیزمنٹ اس سیکشن کے اندر ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے اگر ہم پوزیشن کی بات کریں میں پوزیشن آپ کو میں بتا دے تا ہوں اس کی کتنی پوزیشن ہیں تو یہ ساری اس کی پوزیشن ہیں یہ والی ٹھیک ہے ایڈورٹیٹیکٹر لائنہ اسیسٹینٹ سے لے کر مینیجر اوکاف تک یہ ساری اس کی پوزیشن ہیں اور نیچے یہ ان کا ایڈورٹیزمنٹ آ گیا ایڈورٹیزمنٹ نمبر ون میں اس کو اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے اپنے پاس save image بھی کر سکتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ نمبر 2 ٹھیک ہے یہ بھی ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے ایڈورٹیزمنٹ نمبر 2 اور نیچے ایڈورٹیزمنٹ جو old ہے وہ بھی ایویلیبل ہمیں بھی ان کی ڈیٹ ایکسپائری ہو چکے ہیں وہ ویب سائٹ سے ہٹ جائیں گے ٹھیک ہے یہ رہے ایڈورٹیزمنٹ اور اس کے اندر کمپلیٹ اور زوم آؤٹ کر کے اس کو آپ ایزلی ریڈوٹ بھی کر سکتے ہیں کیا کیا اس کی کوالیفکیشن ہے اور کیا کیا کرائیٹیریا ہے آپ اس کو ایزلی ریڈ کر کے اور کیا کیا اس کا اطریقہ کار آپ یہاں سے آکے اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو بند کرتا ہوں اور یہ والا ایڈورٹیزمنٹ کھولتے ہیں یہ تھوڑا old ہے اس کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تو آپ اس کو لازمی ٹرائ اوٹ کیجئے گا ٹھیک ہو گیا نیکس جو ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم نے اس کو اپلائے کس طرح کرنا ہے اپلائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ سکتے ہیں ادر وائز آپ گوگل کے اوپر بھی ٹریک لی جا کے آپ نے یہاں پہ ایک آپ کو ویب سائٹ ملے گئے ان کے اوپیشل میں یہاں پہ اس کو اوپن کرتا ہوں اوپیشل ویب سائٹ کو sbsc.government.pk یہ رہا تین ایڈورٹیزمنٹ ایڈورٹیزمنٹ نمبر وان ایڈورٹیزمنٹ نمبر وان ایڈورٹیزمنٹ نمبر وان ایڈورٹیزمنٹ نمبر ایڈورٹیزمنٹ نمبر ثری فور فائیو ٹھیک ہو گیا اگر یہاں سے بھی آپ ایڈورٹیزمنٹ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزل یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے ادروائز جیسے ہی آپ یہاں پہ click here کے بٹن کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آجے گا آپ نے سب سے پہلے اس کو sign up کرنا ہے create account کرنا ہے create account کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ cnc لکھنا ہے cnc یہاں پہ آپ نے کوئی بھی رینڈم سا لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے اپنا ایمیل لکھنا ہے ایمیل لکھنے کے بعد آپ نے confirmation ایمیل لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا password لکھنا ہے confirm password کر کے آپ اس کے اندر login ہو جائیں گے جیسے ہی آپ اس کے اندر login ہوں گے login ہونے کے بعد آپ کے سامنے ایک ڈیش بورٹ آئے گا اس کے اندر آپ نے اپنی basic information دینی information دینے کے بعد آپ کی job submit کر دینی تو سمیت کرتا ہوں کہ آپ کو آج والی ویڈیو بہت جارہا اچھی لگی جو اچھی لگے چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں دعاویں یاد رکھیں اللہ حافظ